آج ہم لیڈرشپ پہ بات کر رہے ہیں اور لیڈرشپ میں کل ہم نے دیکھا کہ کچھ سکل سیٹس چاہیے ہیں مثال کے طور پہ قائد بننا اور قائدانہ سلائتیں ہونا یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں بلاول بٹو زرداری قائد ہیں یا ان میں قائدانہ سلائتیں بھی ہیں نہیں ایسے ناگرد کچھ تو ہے نا ایسے تو نہیں ایسے تو نہیں شیخ رشید صاحب پاگل ہوئے ہوئے نا سو جو بھی ہے ہمیں بات کرنی ہے قائدانہ سلائتوں کی اور قائدانہ سلائتیں لیڈرشپ کالٹیز جو ہیں ان میں سب سے ایمپورڈنٹ چیز کل ہم نے بات کی آپ سب نے جواب دیا کمیونکیشن سکل اگر ہماری کمیونکیشن سکل اچھی نہیں ہے تو ہمیں ایسے لیڈر کیسے اکنالیچمنٹ اور اپروول ملے گا یا ہم کیسے اپنی بات کنوے کر پائیں گے ہم کیسے سمجھا پائیں گے اپنی بات تو اگر ایک شخص اپنی بات کو اتنا آسان بنا کے نہیں ایکسپلین کر سکتا کہ پانچ سے دس سال کے بچے کو سمجھ آجے تو پھر اس کی بات بڑوں کو بھی شاید سمجھنا ہے تو آپ کو آج اس ایج میں یہ سکل سیکھنی ہے تاکہ آپ آگے چل کے اپنی لائف میں جلدی گرو کر سکیں اتنا آپ کو ایک بہت فیمس کوٹ ہے اگر آپ کو ایک بہت فیمس کوٹ ہے تو بچپن میں جو ابھی ملین سمائلز کے پلاتفارم سے آپ کے لئے یہ تعلیم اور تربیت کا پروگرام ہو رہا ہے یہ ہر بچے کو موقع نہیں ملتا تو اس سے فائدہ کون اٹھائے گا جو سیریس نیس کے ساتھ سیریس اپروچ کے ساتھ جو سیکھے گا اور جا کے اپلائی کرے گا آپ لوگ کتاب پڑھتے ہیں کوئی ریسنٹ کتاب پڑھی ہو کسی نے جس تجو کا سفر کہاں تک پہنچا آخری دس پیج رہتے ہیں اچھا نہیں یہ کتاب کی بات نہیں کر رہا تھا نراز نہیں ہونا آپ نے تو کتاب آپ نے پڑھی اور دس پیج رہتے ہیں تو اس کتاب سے کیا فائدہ حاصل ہوا اللہ سے رابطہ کیسے بنانا ہے تو کس حد تک رابطہ قائم کرنے میں ہم کامیاب ہوئے کتاب پڑھ کے ابھی ایٹی پرسنٹ پڑھی ہے کتاب تو اس کا مطلب ابھی پڑھی ہے اب اس کو سمجھیں گے پھر پریکٹیکل لائف کا حصہ بنائیں گے پھر جا کے اس سے کچھ ڈیویلپمنٹ ہوگی ہے یہاں رابطہ بنے گا لنک خریئیٹ ہوگا ایسا ہے ہم کیا کرتے ہیں کتاب پڑھتے ہیں اس کو رکھ دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں میں نے کتاب پڑھی ہوئی ہے اور اس کتاب کی سمری پوچھ لیں تو یاد نہیں ہوتی اور اس کتاب کے اندر دیئے ہوئے جو قیمتی اسباق ہیں ان کو اپنی لائف پر پریکٹیکلی اپلائے کر کے دکھا نہیں پاتے کہ دیکھو میرا رابطہ قائم ہوگیا ہے دیکھو میں نے ویسٹ کم کر لیا ہے دیکھو میں نے ویٹ کم کر لیا ہے دیکھو میری کمیونیکیشن بہتر ہوگئی ہے لکھنا پڑھنا بولنا میرا بہتر ہوگیا ہے تبدیلی نظر نہیں آتی کتاب پڑھ کے ٹریننگ اٹینڈ کر کے کسی منٹور سے مل کے تبدیلی نظر نہیں آتی تو جب تبدیلی نظر نہیں آتی یوت میں تو پھر یوت کے اوپر سے ٹرسٹ کم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ فیوچر نہیں ہے ہمارا آپ پریزنٹ ہے ہمارا تو آج آپ نے جو کرنا ہے وہ زیادہ ویلیویبل ہے جو کل کریں گے اس سے کیونکہ جو آج نہیں کریں گے تو کل نہیں کر پائیں گے تو اس لیے میں ایک کتاب کی ایکزامپل دیتا ہوں ایک کتاب ہے فیزیکل انٹیلیجنس میں نے پڑھی پڑھنے کے بعد مجھے کتاب پسند آئی میں نے اس کو دوبارہ پڑھا پھر تیسری چوتھی پانچویں جفعہ ہائیلائٹ کر کے ایک ایک ورڈ کو ٹرانسلیٹ کر کے میں نے اس کو سمجھا پھر میں نے اپنی ووک کے اندر دی ہوئی اس کی ساری ایکسرسائزز کو اپلائے کرنا شروع کیا کرتے کرتے 45 منٹ کی ووک ڈیلی پھر اس کے بعد میں نے اپنی ڈائٹ کو تھوڑا پلان کیا آکارڈنگلی بریدنگ ایکسرسائزز کرنا شروع کی پوستر جیسٹر پہ کام کرنا شروع کیا سٹرنٹ سٹرنٹ ایک چپٹر ہے جس کے اندر فلیکسیبیلٹی ایک چپٹر ہے رزیلینس ایک چپٹر ہے انڈیورنس ایک چپٹر ان چاروں چپٹر کے اندر دیے ہوئے تمام امپورٹنٹ پوائنٹس کو اپلائے کیا تو اپلائے کرنے سے پتہ کیا ہوا دس کی جی ویٹ کم ہو گیا 38 سے 32 پہ ویسٹ آگئی ہیلتھ بہتر ہو گئی لائف کا جو مزہ ان دنوں میں میں نے انجوائے کیا وہ میں اس سے پہلے اپنے 36 سے 37 40 سالوں میں نہیں کر سکا تو مجھے لگا کہ یہ کتاب اگر میری لائف کو تبدیل کر سکتی ہے مجھے اگر اس کتاب کو پڑھنے سے فائدہ ہو سکتا ہے تو دوسروں کو بھی ہو سکتا ہے مجھے پڑھانا چاہیے میں نے کمپنی کو آفر دی کہ آپ کے لوگ کو پڑھائیں گے وہ فیزیکل انٹیلیجنس انہوں نے کہا پڑھائیں ایک لیکچر ایک ٹریننگ ڈیلیور کی اور انہوں نے کہا دوسری ٹیم کو بھی پڑھائیں ایک کتاب نے میری لائف بھی بدل دی مجھے پیسے بھی کم آ کے دیئے آپ میں سے کون کون ہے جس نے ایک کتاب پڑھی اور اس کی لائف تبدیل ہوئی ون پرسن ٹو پرسن کپڑے پہننے کا انداز تبدیل ہوا بات کرنے کا انداز تبدیل ہوا اگر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہم نے نہیں پڑھی دیکھیں کتاب ایک انفرمیشن ہے شیلپ پر رکھی ہوئی جب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو وہ ہمارے علم کا حصہ بن جاتا ہے جب ہم اس علم کو اپلائے کرتے ہیں تو پریکٹیکل ایکسپیرینس بن جاتا ہے تو ایکسپیرینس کی بنیاد پہ آپ بہتری لاتے ہیں نا کہ انفرمیشن کی بنیاد پہ انفرمیشن اور علم میں خبر اور علم علم کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں آپ نالج نالج کہتے ہیں جی اردو میں ان کے لئے نالج والی لڑکی ایک لڑکی ایک لڑکا یاد رکھیں خبر اور علم میں فرقیا ہے خبر ہمیشہ بدلتی رہتی ہے علم بدلتا نہیں ہے اللہ ایک ہے یہ کیا ہے خبر یا علم آج پرائیم نصفی پاکستان کا نام شہباز شریف ہے یہ خبر ہے یا علم ہم نے علم پہ جانا ہے خبروں پہ نہیں آپ اور ہم ساری دن سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے خبریں شیئر کرتے ہیں خبریں نہیں شیئر کرنی علم شیئر کرنے اب علم سے ریلیٹڈ ایک چیز جو آپ کی کمیونیکیشن سکل کو بہتر بنائے گی ایک دفعہ سمندر کی کنارے زشان صاحب اپنے بیٹے محمد کے ساتھ جا رہے تھے کلیفٹن بیچ پہ واک کرتے ہوئے تو جب جا رہے تھے تو بیچ پہ دو لوگ کھڑے آپس میں بحث کر رہے تھے شاؤٹ کر رہے تھے لڑ رہے تھے تو ایک شخص دوسرے شخص کو ایک فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا تھا تمہیں کیوں سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایسے نہیں کرنا کہہ رہے یار میں نے کیا کرتا پھر تمہیں کیوں میری بات سمجھ نہیں آ رہی وہ کہہ رہا تمہیں کیوں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو محمد نے بازو پکڑ کے دشان صاحب کا کہا پاپا یہ پاس پاس کھڑے ہیں شاؤٹ کیوں کر رہے ہیں اگر آرام سے پیار سے یہ بات کریں کہ تمہیں میری بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی تو آواز جائے گی شاؤٹ کرنے کی ضرورت کیا آئی رہے تو دشان صاحب نے کہا بیٹا یاد رکھنا کہ جب لڑائی ہوتی ہے دل کوسوں دور چلے جاتے ہیں اور بات سمجھ تب آتی ہے جب دل میں جا کے ٹچ کرتی ہے دماغ میں نہیں تو دل تک تو بات پہنچنے رہی دل دور جا چکے ہیں تو شاؤٹ کر رہے ہیں پھر بھی آواز اتنی دور نہیں جا رہی جتنی دور دلوں میں دوری ہے تو جب تک دل قریب نہیں آئیں گے آواز سنائی نہیں دے گی بات کی سمجھ نہیں آئے گی آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں اس کی ایک اور ایک جامپل آپ کو دیتا ہوں ایک لڑکا اور ایک لڑکی شادرہ ٹاؤن میں رہتے ہیں جہاں گھر قریب قریب ہوتے ہیں چھتے ایک لڑکا ایک چھت پہ کھڑا ہے لڑکی چار گھر دور ایک چھت پہ کھڑی دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں اور لڑکا لڑکی کو دیکھتا ہے ایسے سمائل پاس کرتا ہے اور میسیج ڈیلیور ہو جاتا ہے گرین بلو ٹک ہو جاتی ہے ایسا ہے وائس ورسا ڈی پی میں نے کہا تھا میں آپ کے مطلب کی بات بتاؤں گا دیکھیں کتنے دل پہ لگی بات بات میں گہرائی گہرائی ہے بات میں مطلب فائدہ تو تب ہے جب اس بات کو سمجھنے کے بعد ہم لائف میں اپلائی بھی کریں ایسے ہی جب یہاں پہ اگر آپ کھڑے ہیں اور وہاں جیل کے اس پار اگر کوئی بیٹھا ہو تو ممکن ہے کہ آپ کمیونیکیٹ کر سکیں بغیر بولے بغیر ڈائرک کنیکشن ہوئے آپ کو یاد ہے تخت بائی میں اگر آپ میں سے کوئی گیا ہو مردان تخت بائی کے اندر جہاں غار بنے ہوئے ہیں اس کے اندر چلا کرنے کیلئے لوگ جایا کرتے تھے اور میڈیٹیشن کرنے کیلئے لوگ جایا کرتے تھے اور غار بیس بیس چالیس چالیس فٹ گہرے ہیں اور اس غار میں اگر آپ چلے جائیں اندر انڈ پہ تو پرندہ پر نہیں مار سکتا ایسی جگہ وہاں بیٹھ کے لوگ دوسرے بریازم میں کنیکٹ کرتے تھے انڈر جی لیول پہ دل ملنا بہت ضروری ہے کم نیکیشن ہوتی ہے تین طرح کی لیڈر بننا ہے آپ نے تو آپ کو جاننا پڑے گا کم نیکیشن کی ٹائم نمبر ون کاسمیٹکس لسننگ کاسمیٹک لسننگ کیا ہے بات میری سن رہے ہیں لیکن موبائل پہ چیٹنگ کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں ابھی آپ کو نیو پوائنٹ آٹ کر رہا میں نے نہیں دیکھا آپ کو لکھتے ہوئے میں جینرل بات کر رہا سو ہوتا کیا ہے ہم کلاس روم میں بیٹھے موبائل نکال لیتے ہیں ٹیچر پڑھا رہا ہے اور کاسمیٹک لسننگ اس کو کہتے ہیں دوسری ٹائپ ہے ایکٹیو لسننگ ایکٹیو لسننگ میں کیا ہے موبائل سائٹ پہ رکھ دیا میری طرف دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں لیکن مائنڈ میں کچھ اور چل رہا ہے یار اس کا میسیج نہیں آیا جانا ہے میں نے ابھی جلدی کب یہ ٹریک وینچر ختم ہو مائنڈ میں کچھ چل رہا ہے پاپا کا فون آیا تھا پوچھ رہے دے بھائی کیا کر رہے اتنی دھنبے ماں اینیسنگ سو یہ چیزیں چل رہے ہیں اس کا مطلب میں بات کر رہا ہوں بظاہر آپ سن رہے ہیں لیکن آپ سن نہیں رہے اور تیسری امپورٹنٹ لسننگ کی ٹائپ ہے ڈیپ لسننگ ڈیپ لسننگ میں آپ کہتے ہیں میں اپنے مائنڈ میں چلنے والے تھوٹس کو شٹ ڈاؤن کر دوں گا وینڈو شٹ ڈاؤن کرتے ہیں آپ لاب ٹاپ کہتے ہیں میں اپنے آپ کو اپنی ویل کو اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں سپیکر کے سامنے بھائی اب سے میرا وقت میری توجہ اس کے لیے وہ آپ کی مدر ہو فادر ہو ٹیچر ہو کوئی بھی ہو اجنبی بھی ہو سکتا ہے آپ اس دھیان سے اس کی بات سنیں کہ وہ ڈائریک ہارٹ ہارٹ کنیکشن ہو جائے جب ہارٹ ہارٹ کنیکشن ہوگا تو ایکچول کمیونکیشن ویل سٹارٹ ٹیکنگ پلیس اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہم سپیکر کو ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں یہ پہلی نشانی ہے کاسمیٹک لسننگ کی اور ایکٹیو لسننگ کی کہ ہم ڈس رسپیکٹ کر رہے ہیں یہ بہت نون پروفیشنل ہے جب آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں آپ سگنل دے رہے ہوتے ہیں سپیکر کو اور دیکھنے والوں کو کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں میں سیریس نہیں ہوں میں یہاں ایسے ہی آگے ہوں تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے اگر آپ اچھا سپیکر سب سے پہلے اچھا لسنر ہوتا ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ آج سے پانچ سال بعد یہاں کھڑے ہوکے اسی طرح کے ایونٹ پہ لوگوں سے بات کر رہے ہوں ایسے سپیکر اپنے آپ کو ڈیویلپ کریں اس کے لئے آپ کو پہلے اچھا لسنر بننا پڑے گا بات سننے سے جو سیکھتے ہیں وہ بولنے سے نہیں سیکھتے تو اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایسے لیڈر اپنی کمیونکیشن سکل کو بہتر کریں کمیونکیشن سکل کو اگر ریلیٹ کریں اپنی پرسنالیٹی کے ساتھ پرسنالیٹی کس کو کہتے ہیں آپ شخصیت اور شخصیت کس کی ہوتی ہے انسان کس کا مطلب دو چیزیں آگئی ایک انسان ایک شخص اور ایک شخصیت شخص اور شخصیت میں فرق شخص مر جاتا ہے شخصیت نہیں مرتی شخص کی ڈی پی غائب ہو جاتی ہے شخصیت کی نہیں ہوتی سر نا پوائنٹ اوٹ کرے نیور جج آزادی ہے ان کو جو مرضی کرے آج شخص جو ہے وہ فیزیکل ہے شخصیت میٹا فیزیکل ہے شخص کو اگر سمجھنا ہے آپ نے تو آپ دیکھیں شخص کی ساری چیزیں فیزیکل ہیں فائیو سنسز کا اطلاق شخص پہ ہوتا شخصیت پہ نہیں کیا دیار یہ شخص بڑا آپ پانچ کون سی آواز خمسائیں بتائیے تاچ کرنا اور چھٹی ہیس کس کی ہوتی ہے وہ کس کی ہوتی ہے فائیو سنسز کا اطلاق شخص پہ ہوتا ہے شخص کی ایسے ہے کہ آپ اس کو کہیں گروت ہوتی ہے شخص کی شخصیت کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے شخصیت میٹا فیزیکل ہے آپ ٹچ نہیں کر سکتے کسی کی شخصیت کو یار بہت میٹھی شخصیت ہے نہیں ایسا کر سکتے نہیں چاہتے کیوں کوشش کرتے ہیں سو امپورٹن چیز یاد رکھیں فیزیکل میٹا فیزیکل جو ایٹریبیوٹ شخصیت کے ہیں ان کو آپ بہتر یا زیادہ اچھا یا برا کر سکتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایفریقہ کے جنگلوں میں ایک ایسا شیر ہے جو گھاس کھاتا ہے جو خدا نے انسان کو اور جانوروں کو جو فیزیکل بینگ ہے جو بنا دیا ہے وہ فول این فائنل ہے آپ نہیں چینج کر سکتے اپنی ناک اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو آرٹیفیشل ہاتھ لگا تو سکتے ہیں لیکن ہاتھ اگا نہیں سکتے تو شخص پہ کام کرنا ایمپورٹنٹ ہے پرسنالٹی آپ کی جو ہے اس کے ساتھ شخص شخص کے اوپر کام کیا کر ایسے ہی ہے لیکن اصل چیز جو لائف میں آپ کو آگے لے کے جائے گی شخص شخص پہ کیسے کام کریں گے علم حاصل کر کے کریکٹر بلڈنگ کے ایک اچھی پرسنالٹی کے طور پہ اپنے آپ کو معاشرے کے سامنے ریپریزنٹ کرنے کے طور پہ کہ میں نے پوچھنا صبح کل والی بار وہ یہی بات تھی کہ آپ دل ملے ہوں تو آپ کی بات اگر دوسرے کو اچھے سے کنوے ہو جاتی ہے کنی ہوگا دیکھیں ایک بات بتائیں کہ جب بھی اچھے کام کی کوئی دعوت دیتا ہے کہ سارے ایک دم اچھے ہو جاتے پوسیبل ہے کہ آپ کی مرضی سے دنیا چلے پوسیبل ہے کہ لوگوں کے دلوں پہ آپ ہنڈرڈ پرسنٹ کسی اتق کر سکتے ہنڈرڈ پرسنٹ آپ سٹرنگ ہلائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنی ڈائریکشن سیدھی کرنی ہے اپنے آپ کا کثارسز خود کرنا ہے اپنی اکانٹی بلیٹی خود کرنی ہے غلطیوں سے سیکھ کے آگے بڑھ جانا یہ بہت بڑی نشانی ہے لیڈر کی اور لیڈر آکے بات کرتا ہے کہ دیکھو یہاں سے نکلیں گے ریزورٹ سے اوپر جائیں گے وہاں بیٹھ کے بات کریں گے تو آپ کہتے ہو اچھا یہ بات ہمارے مائنڈ میں نہیں آئی چلو آپ کہتے ہو تو چلتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں اپنی will اپنی لیڈر کے لیے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ آج سے آپ لیڈر ہم فالور guide us take us to the heights take us to the better world show us the good world تو آپ جب surrender کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنے لیڈر کے سامنے تو آپ voluntarily یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ آج سے میں فالور ہوں کیوں فالور ہیں اس کو کہتے ہیں power of imagination power of imagination میں آپ لوگ کو کبھی ہوتا ہے فیل گھر بیٹھے وے سفر کرتے وے ڈرائیو کرتے وے کتاب پڑھتے وے آپ کو کوئی thought ایسا آیا ہو جیسے آپ کو لگے reflect کر رہا ہے آپ imagination میں کوئی movie چلنا شروع ہو گئی دس سیکنڈ کی بھی سیکنڈ کی اور آپ نے کچھ دیکھا ہو لیٹس اپوز بوائیس کی طرف سے میری شادی کا دن ہے آج سیرہ پہنا ہو ہے گھڑی پہ بیٹھا ہوں ٹھیک ہے یا آپ نے سوچا ہو یا دیکھا ہو آپ نے دیکھا ہو آپ ہونڈا سیوک ڈرائیو کر آپ کل کسی کو نہیں کہیں گے گھر میں کیوں امیر نہیں ہو سکا آپ کو اپنے راستے پہ خود اٹنا ہے کیونکہ ایک شہ صاحب کہتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ سارے امیر ہو سکے سب امیر ہو جائیں اور پھر ان کو پتہ چلے کہ امیر ہونے سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے ایک دمار ٹرائ کریں خواب بڑے کریں کیونکہ دیکھیں جتنے بڑے خواب آپ دیکھیں گے مطبع ہم کیا کرتے ہیں ہم ہم سوچ سکتے ہیں سرزلن بڑی خوبصورت جگہ ہے کاش میں وہاں جاؤں اگر ہم سوچیں لیکن اگر آپ سوچیں گے میں نے جب سوچا تو میرا آفیس ہی سوٹ میں دے دیا اب ہر سال پانچ دس دفعہ سوٹ جانا میرے لئے ایسے ہے جیسے لاور سے سوچ سے بہت ساری چیزیں ہیں سوچنے میں کوئی برائی نہیں ہو جاتی چیزیں کیوں کہ جب آپ سوچتے ہو تو آپ کے مائنڈ کے انفینیٹ پاور کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اگر سپورٹ اور مدد آ جائے تو آپ کے سارے سٹیپس آسان ہونے لگ جاتے اور آپ وہاں پہنچ جاتے ہو تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اچھا جو ہم بات کر رہے تھے پہلے امیجنیشن کی آپ نے امیجن کیا اپنی لائف کے بارے میں جس شخص کے مائنڈ میں وہ مووی چلی وہ سیم مووی کیا کسی اور کے مائنڈ میں بھی چلی اللہ تعالیٰ خدا آپ کو پری ویو دکھا رہا ہے آف دا کمینگ اٹریکشن آف یور لائف دیکھ بھائی میں نے تیرے لیے یہ رکھا ہے سوچ تو صحیح اس بارے میں خدا کے لیے دہان تو دو ادھر کوشش تو کرو یہ مان تو لو کہ یہ ہو سکتا کیوں میں کسی اور کو نہیں دکھا رہا ہوں آپ نے خواب دیکھا آپ نے کہا میں کمپنی بناؤں گی سی او بنوں گی انٹرپنور بنوں گی ریویو آپ کو دکھایا خدا نے آپ کی coming attraction کا وہ صرف آپ کے لیے ہے اور آپ کو بتا رہا ہے آپ کیا کرتے ہو کسی آپ کو مائن میں خدا دکھا رہے تو جب آپ نہیں کرتے تو خدا جب زیادہ میربان ہو جاتا تو آپ کے باس کو خلاف کر دیتا وہ آپ کی شکایتیں لگانا شروع ہوتا آپ کہتے یو اللہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے میں اتنی محنت کرتا ہوں کرتی ہوں مجھے کیوں کا ایمان ہمارا کمزور ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں جو ہے اسی کو پکڑ اسی کو سمیٹ ہو تو ایسے میں ہم بہت ساری اور اپرچونٹیز لوس کر رہے ہوتے تو سب سے پہلے خدا پہ ایمان ہمارا بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم جو کمینگ اٹریکشنز ان کو ایبزورف کر سکیں ایکسیپٹ کر سکیں کہ ہاں یہ ہمارے میں بھی بہتر ہو سکتا ہوں ہو سکتی میں بھی امیر ہو سکتا ہو سکتی جو بھی آپ کے خواب ہیں جب یہ سوچیں گے تو پھر سٹیپ بی سٹیپ آپ نے کام کرنا شروع کرنا ہے تو پہلا سٹیپ کیا ہے ایک تاکہ اگر ٹائم مل چاہے ورنہ آفٹر سٹریک ونچر بیٹھیں اور وہاں سے لے کے جہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا آج سفر یہاں آئے اور جو باتیں ہوئیں اور جب واپس گئے تو اس کو اپنے لفظوں میں نریٹ کر دیں آپ اپنی آرٹیکل کے اندر اور وہ ریلیٹ کرنے کے بات آپ میڈیم پہ جا کے اپلوڈ کر دیں اپنا اکاؤنٹ بنائیں میڈیم پہ اپ 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 لوڈ کر دیں یہاں کی ایک فوٹو کھنچے ہے اس میں لگا دیں آپ کا سٹارٹ ہو گیا you have become a writer initially you have started working on that تو simple ہے